سوراج اکسپس کی مہیم ہے جس میں چھتیز گر میں گاندھی کی سوچ اور وچاروں سے پر بھاوت ہو کر کام کرنے والوں کو پہچان کر انہیں سم مانت کرنا ہوں سوراج اکسپس کی ٹیم میں دو اکٹروبر سے اس ابھیان کی شروعات کی ہے پردیش بھر میں گاندھی سے پریدت ہو کر سماج کی بہتری میں اپنا جیون کھپانے والے لوگوں کی پوشتیوں کو بلایا جا رہا ہوں ان پوشتیوں میں سے چین کا جمعہ جو ہے وہ پانچ گاندھی وادیوں کی جوری کو دیا گیا ہوں یہ صدوسیں ہیں سماج سیوہ گوٹم بندپادیائے راجنیتی شواستری کی پوفیسر ڈاکٹر انوپا مسکسینہ وچائٹ پوفیسر اوشہ رانی منچ اور ڈاکٹر وکرم سنگھل اور خیومتی زیبا عصد ہیں پانچوں صدوسیوں نے آئی تمام پروشتیوں میں سے ایسے لوگوں کو چھنا ہے جن کے کام اور جیون میں گاندھی کی سب سے زیادہ چھاپ نظر آتی ہیں اس کے لیے جوری کے صدوسیوں کے بیچ کئی دور تک کئی مہینوں تک منتھن چلا جیوری نے چرین کے آدھار میں ایسے مولتائی کیے ہیں جنہیں لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یہ مولتائی آپ کو بتا دے یہ جو مولتیں وہ دھر ملے پیچھتا برابری ساماجی صدباؤ اور اہنسا پرتی روت تو آؤ گاندھی کو ڈھونڈے کے پیچھے سوراج ایکسپرس کی سوچ ہے کہ ان لوگوں کی یوگدان سے سماج واقف ہو ان لوگوں کے کام سے سماج پیرت ہو دھرم پال سینی نے اپنا پورا جیون بستر کے لوگوں کی سیوہ میں لگا دیا وہ بستر میں شکشہ اور آدھیباتھیوں کو لے کر کئی درشکوں سے کام کر رہے ہیں حال ہی میں وہ سلچوں میں اس وقت آتے ہیں جب اندرہ وطی کو بچانے کے لیے یہ پدیات سوچی ہے بینووہ بھاوے کے ساتھ کام کر چکے پدم شریدھرم پال سینی آدھیباتھی انچل بستر میں شکشہ کی الگ جگہ رہے ہیں وہ بینووہ کے بھودان آدھیباتھی سیوہ نشابندی اور سوکشتہ نبارن پر کام کر چکے ہیں بستر میں جو بھی سمسیا رہی ہے دھرم پال سینی نے اسے لے کر کام کیا ہے چاہے وہ پریابرن کا مسئلہ ہو یا پھر اندرہ وطی ندھی کا نائنٹی فکٹی ون کا پہلا بینوازی کا پوچھم پلی کا بھودان کا پہلا بھاشن تھا مجھے لگا کہ یہ آدھی سچا ہے کہ جو سرکار سے نہیں مانگا جنتا سے ہی مانگا جنتا جناردہ نے جنتا سے مانگا اور جنتا نے دیا اور بھودان یا ترہا چل پڑی اس میں میں اپنے آپ کو بیسیکلی بھودان ورکر کہتا ہوں پھر دوسرا بینوازی کا بارے میں جس نے مجھے بہت پرفائید کیا جب وہ جہاللہ جی نے ان کو وہاں پر بولایا دیلی بولایا اور بینوازی وہاں پڑی جاترہ کرتے پہنچے ان دنوں نے ہم لوگوں کو تو بھودان کی پڑی جاترہ بھاگ دینے کا تھوڑا سا موقع ملا پہلی بار سینی نے بینوازی کے مارگ درشن میں بستر میں دو آشراک کھولے جس کے ذریعے انہوں نے آدھیباسی انچل میں سمات سیوہ کا کام شروع کیا تیسے دن جو گاہوالیے جن نے کبھی ہم کو سترہ سترہ بار گئے تھے کبھی نہیں کہا تھا آؤ بیٹھو وہ ساب لوگ میرے پاس ہمارے پاس چلے آسا بولے یہ ابھانی لڑکیوں سے کرا ہو گیا ہم نے کہاں دھرمپال سینی نے ککشا آٹھ میں رہتے ہوئے اپنے جیون میں تین پرند لیے تھے انہوں نے تیہ کیا تھا کہ وہ جیون میں کبھی سرکاری نوکری نہیں کریں گے وہ بھرمچاری رہیں گے اور دیش سے سیوہ کریں گے آج بھی وہ تینوں پرند پر قائم ہیں کچھ جانے ہیں ہم کے باس میں پھر بھی لڑنا سکھا سکتا ہے اور کسٹر میں خدا ہونا سکھا سکھا سکتا ہے تو میں مانتا ہوں گاندھی گی چھوڑ دے کوئی احساس نہیں گا گاندھی کا دے بشار ہے گاندھی جیو کار ہے وہ جندے ہیں وہ مڑے نہیں ہیں وہ کہیں گے کسی روپ میں جندے ہیں اور وہ جندے رہیں گے اور وہ اگر وہ اکشیں مینے رہیں گے تو وہ خون پر جھائیں گے وہ خون سے میں بلڈ میں سرکولیٹ ہوں گے اور بلڈ سے کام کرائیں گے میرا اتنا آتم شواف